جہاں دوستو لورنس بشنوئی کا معاملہ سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ غرم ہے کہ لورنس بشنوئی ایک کے بعد ایک کو لگتار دھمکی دے رہا ہے ای بی پی نیوز کے لائیو انٹرویو میں اس نے سلمان خان کو جان سے مارنے کی بات کہی اور اس کے بعد صدو موسے والے کا جو معاملہ ہے وہ کافی زیادہ چرچاؤں میں اس لیے آگیا کیونکہ ان کے پتا بلکور سنگھ اپنے بیٹے کو نیائے دلانے کے لیے پوری طرح سے جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں اور اسی بیچ لورنس بشنوئی نے پھر ایک بار صدو کے ماتا پتا کو دھمکی دیتا ہوئے 25 اپریل تک مار دینے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر بشنوئی کا نام لیا تو 25 اپریل سے پہلے صدو کے پتا کا بھی وہی حال کریں گے جو اس کے بیٹے صدو موسے والا کا کیا تھا اب اس کو لے کر گرمہ گرمی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ صدو کے پتا کو اب ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہے جو مشکل سمیں میں ان کا ساتھ دے اور اسی مشکل سمیں میں پنجاب کے مشہور سنگر پرمیش ورما کا گصہ اتنا زیادہ فوڑ گیا کہ انہوں نے صدو کے ماتا پتا کا تو سمرتن کیا ہی لیکن انہوں نے ان کی جان کو بخشنے کے لیے اور اس مسئلے کو سلجانے کے لیے گولڈی برار سے ہی ویڈیو کال پر بات کی بتا دیں کہ گولڈی برار ہی وہ گینگسٹر ہے جس نے صدو موسے والا کی ساجش رچیتی اور کام کو انجام دے کر کناڑا بھاگ گیا حالکہ پرمیش ورما نے اس سے بات چیت کی اور تمام مددوں پر اس نے تمام مددوں پر یہ بھی کہا کہ آخر صدو کے پتا کا کیا قصور ہے ان کے پیچھے ہاتھ دو کر تم لوگ کیوں پڑھے ہو جس کے بعد گولڈی برار نے کہا ہمیں صدو پسند نہیں تھا اسی وجہ سے ہم نے صدو کا وہ حل کیا اب اس کے پتا گینگ کا نام بار بار لے رہا ہے اور یہ ہمیں بلکل بھی پسند نہیں ہے اگر وہ چپ نہیں رہا تو اس کا بھی وہی حل کرنا پڑے گا جس صدو کا کیا تھا لیکن اس بیچ پرمیش ورما اتنے زیادہ بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ صدو کو نیحتہ سمجھ کر اکیلے میں مارنے والے تم کبھی بھی گینگسٹر ہو ہی نہیں سکتے اور بات رہی صدو کے پتا کی تو اب ان کی ذمہ داری میرے کندوں پر ہے میں ان کی حفاظت کروں گا اور دیکھتا ہوں کون ان کے پتا کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اس طرح سے لورنس بشنوی کے ساتھ پرمیش ورما نے فٹکار لگا دی کولڈی برار کی بھی بارال آپ سبھی پرمیش کی سمانتا کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انترینے بات